بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کے لئے رسی پی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن قدو یہ سن کی ایک سبزی ہے مار قدو بولتے ہیں قدو کی طرح ہی ہوتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے چکن مار قدو بنانے کے لئے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہیں پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں پیاز میں نے لئے ہیں تین عدد انہیں باریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے ٹیمارٹر لئے ہیں چار عدد وہ بھی اس طرح سلائسز میں کاٹ لیا ہے چکن میں نے لیا ہے ایک کلو اسے اچھے سے واش کر لیا ہے لسہ ندرک کا پیس لیا ہے ایک چمچ بھر کے ہری مرچوں کا پیس لیا ہے ایک چمچ بھر کے سپائسز میں ہاف ٹی سپون لیا ہے کٹی مرچ ایک چمچ بھر کے نمک ہاف ٹی سپون سوکے دھنیا کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ایک چمچ سیرہ اور دو چمچ پیسی لال مرچ آئل لیا ہے میں نے ایک کب بھر کے لیا ہے اس کے علاوہ ایک پین میں ہم آئل ڈالیں گے اور پیاس کو فرائے کر لیں گے گولڈن براؤن کرنا ہے زیادہ ڈاک براؤن نہیں کریں گے پیاس ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اسے لسہ ندرک کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے ایک منٹ تک ہم اسے فرائے کریں گے اور اس کے بعد اپنی چکن اس میں آئٹ کر دیں گے چکن کا کلر جیسے ہی چینج ہو جائے گا ہم اسے میں ہری مرچوں کا پیسٹ اور اپنے اتمان سپائسیز آئٹ کر دیں گے ساتھ ہی ٹیمارٹر ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے اتنا بھونیں گے کہ چکن ہماری گل جائے اور گریوی جو ہے وہ اوپر آ جائے جیسے ہی ہماری چکن گل جائے گی اور آئل اوپر آجے گا ہم اپنی چکن اور آئل باہر نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اس سبزی کو میش کرنا ہے اس لئے ہم چکن باہر نکال دیں گے اور اس میں قدو جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے ہاف کپ پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے میش ہو جائے جیسے ہی گل جائے گا میشر کی مدد سے یا چمچے سے آپ اسے میش کر سکتے ہیں میش کرنے کے بعد اس میں اس میں ہم اپنی چکن ایٹ کر دیں گے اور آئل بھی ایٹ کر دیں گے دیکھیں ہمارا سبزی جو ہے وہ بلکل میش ہو چکی ہے آئل اور چکن ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے دس منٹ تک دم دیں گے تاکہ ہماری چکن جو ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہماری سبزی جو ہے وہ تیار ہے چکن مار قدو بہت ہی مزے کی بنی ہے تو تیار ہے ہماری مزے دار چکن مار قدو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کومنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکس پر ووچنگ اللہ حافظ